السلام علیکم آج ہم چاروں طرف یہ سنتے ہیں کہ ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیشن کو فولو کرنا چاہیے میں آپ کو پیشن کو فولو کرنے والے کا کچھ اگزامپل دیتا ہوں کہ جنہوں نے پیشن کو فولو کیا اپنی ڈگری کو فولو نہیں کیا وہ کیسے اس دنیا میں ترقی کیے پہلا نام علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے ڈگری بیریشٹر کی تھی لیکن وہ انہوں نے جو دنیا میں نام کم آیا وہ شیری میں کم آیا دوسرا نام ڈاکٹر زاکر نائک کا ہے جنہوں نے میڈیکل کی پڑھائی کی لیکن دنیا میں جو نام کم آیا انہوں نے اسلام اینڈ کامپریٹیو ریلیجن پہ کم آیا تیسرا نام ڈاکٹر اسرار احمد کا ہے جنہوں نے بھی میڈیکل کی پڑھائی کری لیکن دنیا میں نام قرآن کی خدمت کر کے کم آیا چوتھا نام کمار ویسفاس کا ہے جس نے اپنے انجینئرنگ کالیج کی پڑھائی کو چھوڑ کر ہندی لٹریچر میں اپنا نام بنایا پانچوہ نام سوپر تھٹی والے آنند کمار سر کا ہے جن کے فادر کا انتقال ہونے کے بعد ان کے پاس اپشن تھا کہ وہ چھوٹی سی گورنمنٹ جاؤگ کر لیتے لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنے پیشن کو یعنی میتھمیٹکس پڑھانے کو فولو کیا اور آج اس دنیا میں ان کا ایک نام ہے اسی لیے آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے پیشن کو فولو کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں انسان ترقی کرتا ہے اور وہ ترقی کرتا ہے جو انسان خود بھی نہیں جانتا ہے